نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوز پر لیلیا آپ کے ساتھ میں ہوں کا جون لرائن بہت سواگت ہے آپ کا خاص خبر میں سال دوہزار بیس میں مہماری آئی کورونا اس کے بعد لوگوں نے اس کورونا کو سمجھنا شروع ہی کیا تھا کہ اس کورونا نے اپنا الگ الگ روپ دکھانا شروع کر دیا کئی ویرینٹ سامنے آئے اور اب تک آپ نے کورونا وارث کی ایفریکن ویرینٹ کے بارے میں سنا ہوگا یوکے ویرینٹ کے بارے میں سنا ہوگا لیکن اب امریکہ کی سٹینفرد یونیورسٹی کے ریسورچز کا دعویٰ ہے کہ امریکہ میں کوویڈ نائنٹین کے انڈین ویرینٹ کے ایک کیس مل رہے ہیں یعنی کورونا فیملی کا ایک ایسا وارث جس کا پہلا کیس بھارت میں ڈیڈیکٹ ہوا تھا افریقن ویرینٹ یوکے ویرینٹ کے بار اب انڈین ویرینٹ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے انڈین ویرینٹ کورونا لگتار بدل رہا روپ پہلی بار آئے ایک دن میں ایک لاکھ سے زیادہ ماملے کئی میڈیا ریپورٹس میں کورونا وارث کے اس بھارتے روپ کو ڈبل میوٹینٹ وارث بتایا جا رہا ہے ایسے میں سمجھنا ضروری ہے کہ یہ میوٹینٹ کا مطلب گیا ہے کورونا وارث لگتار اپنے روپ بدل رہا ہے اسے میوٹیشن کہتے ہیں کچھ ریپورٹس کے مطابق بھارت میں کوویڈ کیسز کم ہونے لگے تھے لیکن پھر اسے دبل میوٹینٹ وارث کی وجہ سے اب کورونا کے کیس بہت تیسے کے ساتھ بڑھ رہے ہیں بھارت میں کورونا کے کیس جس رفتار سے بڑھ رہے ہیں اسے لے کر چند پاگ گہرانی لکھ ہے چار اپریل کو پہلی بار دیش میں ایک دن میں ایک لاکھ سے زیادہ کورونا کے کیس ملے کہ اس کے پیچھے کورونا وارث کا یہی انڈین واریانٹ ہے یہ سمجھنا ضروری ہے یہ سچ ہے کہ بھارت میں کوویڈ کا ڈبل میوٹینٹ واریانٹ فیل رہا ہے ڈبل میوٹینٹ کا مطلب لوگ کورونا وارث کے دو الگ الگ واریانٹ سے سنکرمت ہو رہے ہیں ایک ساتھ وہ بھی اسے کورونا کا ڈبل انفیکشن بھی کہا جا رہا ہے مارچ کے آخری دنوں میں سواسمنٹرالین نے جانکاری دی تھی کہ اتھارہ راجو میں ڈبل میوٹینٹ واریانٹ ملے ہیں کورونا کا یہ روپ پہلے کے وارثوں کے مقابلے زیادہ خطرنات ہے یہ شریر کی اومین سسٹم یعنی پرتی رکشا تنطر کو دھوکا دے کر سنکرمن کو بڑھا دیتا ہے کورونا کے نئے واریانٹ میں ابھی زیادہ ماملے نہیں ملے ہیں نیا میوٹیشن قریب 15 سے 20 فیز تھی نمونوں میں ہی پائے گیا ہے یہ کسی بھی پہلے کے واریانٹ سے میل نہیں کھاتا وہیں کچھ سمجھ پہلے ایمز کے ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ اس سے گھبرانے کی بات نہیں ہے کیونکہ یہ ایک نیچرل پروسس ہے ہر واریس اپنا بھیش بدلتا ہے انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ممکن ہے کہ نیا واریانٹ پرانے سے کم خطرناک ہو کورونا واریس کے میوٹیشن اور اس سے پنپنے والے خطروں پر دسمبر 2020 میں ایمز کے ڈائریکٹر رنگیب گولیریہ نے تو یہاں تک کہا تھا کہ کورونا واریس ہر مہنے آسطن دو بار میوٹیشن کر رہا ہے یہ سمانے ہیں اس پر بے وجہ کا پینک کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اب استطیق ایسی آگئی ہے کہ لوگ پینک ہو رہے ہیں حالانکہ سابدھانی جو ہے وہ لوگوں میں دیکھیں نہیں جا رہے ہیں لوگوں سے اپیل کی جا رہی ہے کہ وہ سابدھانی بڑھتے کیونکہ اب معاملے بہت زیادہ بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ایسے میں نیوزوال انڈیا بھی آپ سے اپیل کرتا ہے کہ اپنا دھیان رکھیں اپنے گھر میں بزرگوں کا دھیان رکھیں ایمیریٹی سسٹم کو درست رکھیں کیونکہ اگر آپ کا ایمیریٹی سسٹم اچھا ہوگا تو وارس کم خطرناک آپ کے لئے ثابت ہو سکتا ہے اور اسے کے ساتھ خاص کے پر میں اتنا ہی آپ بنے رہیے نیوزوال انڈیا کے ساتھ